بارش کا دور جا رہی ہے صبح تک بارش سے خوشنما ہوا موسم اب پریشانی کا سبب بن گیا ہے لگاتار بارش کی وجہ سے شیونگر میں پانی بھر گیا مکھے مارک سے لے کر کولونی تک کی سڑکیں جلمگن ہو گئی ہیں حالات ایسے ہیں کہ لوگوں کے گھروں میں پانی بھر گیا لوگ قید ہو گئے ہیں گھروں میں گھٹنے بھر پانی میں باہر نکلنے میں بھاری پریشانی کا سامنا بھی لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے تو یہ رازدھانی بھوپال کا حال ہے کئی جو کولونیاں ہیں ان کی سلکوں پر پانی بھر گیا رازدھانی بھوپال میں آج صبح سے ہی لگاتار بارش کا دور جاری ہے اور بارش کے قارن اب نچلے علاقوں میں جل بھراو کی استطیاں ہونے لگیں ہم اس بقت کرون کے علاقے میں موجود ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ چاروں طرف جل بھراو کی استطیاں ہیں اس پورے علاقے میں آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہیں چاہے گلی ہو یا مکھ مارگو ہر طرف جو ہے جو پانی بھراو ہو گیا ہے کچھ لوگ ہمارے ساتھ ہیں ان سے دکاندار ان سے ہم بات کرنے کا پریاز کریں گے بھائی صاحب ایک بات کریں گے کیونکہ یہ کہ کس طرح کی پریسانی آپ لوگوں کو ہو رہی کیونکہ اس طریقے سے جل بھراو آپ کی دکانوں کے سامنے ہو گیا ہے یہ تو آپ دیکھیں رہے جو ہے کہ کس طریقے سے جو ہے یہ سمجھے کھڑی ہوئی اور یہ بیگت میں اسی برس کی نہیں ہے ہر برس کی ہے اور کافی برسوں سے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں ہی کارک کر لیتے ہیں جاتے اس بارش میں ایک جو مکان ہے وہ بھر بھرا کر دھراشائی ہو گیا دو بچے اور محلہ اس ملوے میں دب گئے محلہ اور بچوں کو گنبھی چھوٹیں بھی آئے ہیں سب ہی غائلوں کو اسپطال میں بھرتی کر آئے گیا ہے پرتبی پور کے ٹیہر کا روڈ کا یہ معاملہ ہے اور محلہ کی تصفیریں دیکھیں آپ رپٹہ پار کرتے تین لوگ بہ گئے تینوں لاپتہ لوگوں کو تلاش کیا جا رہا ہے پولس اور ایس ڈی آر ایف کی ٹیم تلاش میں جوٹی ہوئی ہے ڈوڈی کے سیمرا گاؤں کا یہ معاملہ ہے لگاتار اپیل کرنے کے باوزود لوگ لاپرواہی کرتے ہیں اور حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں مرینہ کی تصفیر دیکھیں آپ نے اگر پالکہ کی بڑی لاپرواہی سامنے آئی ہے اس سے دلدل میں گاؤں تبدیل ہو گیا اور دراصل بارش کے پانی کو نکالنے کے لیے پولیہ کو رہا دیا گیا اب بچوں کو اسکول جانے کے لیے اب خاصا جوکم اٹھانا پڑا رہا ہے دلدل کو پار کر اب بچوں کو اسکول بھیجا جا رہا ہے پولیہ ٹوٹنے سے پانس سے چھے گاؤں میں دلدل جیسا نظارہ دکھا ہے تصویریں دیکھ سکتے ہیں آپ چھاتروں کو لاتھی کے سہارے دلدل سے ہو کر گزرنا پڑا رہا ہے ویڈیو میں ایک پتہ آپ نے دو بچوں کو پڑی مشکت کے بعد نالا پار کروا رہا ہے یہ تصویریں بتا رہے ہیں کہ نگر پالکہ کی ایک غلطی کی وجہ سے کتنے لوگ مسئبت میں پڑ گئے ہیں اس کے باوجود نگر پالکہ کی طرف سے اس مسئبت سے نکالنے کے لیے کوئی قدم نہیں اٹھا جا رہا ہے